فرق اتنا ہے کہ پاکستان فس بہت بری طرح گیا ہے وہ اپنے اتنے بڑی جہاں ڈیٹس ہوں گی وہ کی میں نے بھی کہا ہے اور سنے جو اب پرائیم نیسٹر ہیں شباز شریف وہ بھی کہتے ہیں اور کہتے تو سچ ہیں بیگر کانٹ بی چوزر آپ کمپیر کرے نا انڈیا کو ہمیشہ گالیاں دینے کا ارواد جو ہے بڑا کومن ہے میں دیکھ تا ہوں all the time لیکن یہاں پہ کیوں مثال نہیں دیتے کہ ان کے پرائیم منسٹر اس طرح کرپ تو کوئی بھی نہیں ملا پاکستان میں مہنگائی بھی ہے پاکستان میں مس گورننس بھی ہے پاکستان میں کرپچن بھی ہے پاکستان میں ہر وہ علت اور برائی جو کہ آپ کسی حکومت سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہے یہ کیا وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں ضمیر موسم میں بدلتے ہیں اور ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یار تھوڑا سچی بتا دو ہم کہاں کھڑے ہیں دنیا میں فورن منسٹر نے اگلے دن تھوڑے دن سپیچ کیا اس نے کا اور اب ہم زیادہ ہر روز ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں ادھر سے امران خان نے علیہ دا شورچلی چھوڑی ہوئی ہے انٹرنل مریل لڑائیاں علیہ دا سیبل ملٹری تعلقات علیہ دا خراب ہے سو مظلہ اس طرح کو تو بول کہ ہمارا یہاں پہ آپس میں چوچوں کا مربعہ سارا آپس میں لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کوئی نیشنل لیول کی سوچ نہیں ہے آج پاکستان اورگن فیلئر کا شکار ہے یعنی کہ آپ کا سٹیٹ بینک کام نہیں کر رہا ہے صحیح طرح سے وہ آئی ایم ایف کے ڈکٹائٹس پہ چل رہا ہے وہ آپ کی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بانڈ ریلیز نہیں کر سکتا اپنی مرضی کے آپ کی فوج کے اندر حکانی گروپ کی شکل میں اور ریٹائٹ فوجی افسروں کے گروہوں کی شکل میں فوج تقسیم ہے فوج میں اتنی حمد نہیں ہے کہ فوج مارشلال تو کجا فوج عمران خان کے خلاف ہی کوئی بیان نہیں دے دے آپ کا جو پورا جوڈیشل سسٹم ہے وہ کلاپس ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ کا جو پولیس کا سسٹم ہے کلاپس ہو چکا ہے آپ ذرا ٹیٹسٹک نکال کے دیکھیں اسلام آباد میں کتنی چوریاں ہو رہی ہیں کراچی کو بھول جائیں گے آپ اسی طرح سے آپ کا جو فائننس سسٹم ہے وہ ٹوٹلی کلاپس ہو چکا ہے اس کو کہتے آرگن فیلئر فائننس اکانومی پولیس جوڈیشری آرمی can be these are the organs of a state that maintain the whole body of a state when these organs one or two collapse the state can still manage now there is a total collapse of each and every organ بلکہ endocrine system جو ہوتا ہے جو enzymes پیدا کرتا ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہے طریقہ ہے کہ there is no Pakistan without the Pakistan آرمی پاکستان میں اور کوئی institution ہے نہیں آجو جی لیکن fact یہ ہے کہ آپ کے آنا کوئی چیز کام نہیں کرتی جو وہ بجلی دیتا ہے کہ الیکٹرک وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا آپ کے ڈیمز ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں سفار کو ٹھیک سے کام نہیں کر رہا آپ کا کرکٹ بور ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ایکانومی ڈپلومیسی پارلیمنٹ سپریم کورٹ کام آپ کا کون کر رہے ہیں آپ کی ملک میں ایک ہی ادارہ ہے لیکن فیکٹ آف دا میٹر is it is the only institution in Pakistan that works Pakistan کی آرمی کی صرف ایک جواب ہے کہ ملک کی حفاظت کرنا اچھا اس میں نظریاتی انہوں نے خود ڈال دیا تھا لیکن بیسکلی تو سردوں کا حفاظت کرنا ہے نا ہاں وہ تو ملک ٹھوڑ گیا تو آپ نے جنگ بھی ہاری اپنا آدھا ملک بھی گوا دیا اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس عوام کو شو کرنے کے لیے کچھ نہیں آپ پھر نعروں اشاروں پر چلتے رہے تو اس میں لوگوں کا بھی تو قصور ہے یار سردوں کی جو انہوں نے انہیں سوے قطر میں حفاظت کر نہیں پائے نہیں پائے نہیں کر سکے اس کے بعد ان کو نوکری سے نکال دینا چاہیے تھا بلکل بلکل they failed to do their duty right جی جی ان کو ان کو فارغ نہیں کر دینا چاہیے یہ پھر انہی نعروں جنگوں انہی اس ہی اس میں ساری قوم پیت لگی گئی آج پھر ساکھ سال ہو گئے اب انیس صاحب میرے خیال ذاتی خیال ہے it's very late now okay it's very late ڈھوڑے دن پہلے ہمارے پرائیم میسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور چین یہ ہو جائے گا اور چین کے ساتھ وہ ہو جائے گا اور ہم سارے زندگی تھکے نہیں ہیں یہ کہہ کہہ کہ جی stronger than iron اور پتہ نہیں deeper than ocean and sweeter than honey and پتہ نہیں کیا کہ جو جو ہمارے پاس adjectives لوگتے تھے ہم نے سارے لگا دیے اس کے اوپر just to make it like کہ جی پاکستان اور چین کی پڑی اور میری میشہ سے یہ point of view رہا ہے کہ indians کے ساتھ آپ جو مرضی کہہ لیں but they are loyal to the soil جہاں پہ وہ رہتے ہیں اور یہ اکران خان نے کہا ہے ہمارے ہاں دیکھو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کبھی عرب ہو جائیں پاکستان کو ہم باکستان کبھی ترکیش ہو جائے سر پاکستان کہتے ہیں میں نے الباکستان میں آیا ہوا تھا لاہور میں کہا پاکستان کیاڑا ملک ہے انہوں نے کہا جی کوئی ملک نہیں یہ پاکستان کیوں کہ عربی میں پے نہیں ہے نا پے ہے تو انہوں نے پاکستان کرنا شروع کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم پاکستان ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا حال ہے رہتے ہیں آپ یہاں ہیں آپ اپنے آپ کو عرب مانتے ہیں عرب آپ کو وہ کیا کہتے ہیں مسکین سمجھتے ہیں ہماری تو کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے نا کچھ 1947 سے پہلے عربیوں کو اپنا باپ پرانے نکلے تھے وہ بھی تک عربیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بیچ میں امریکہ ہمارا باپ بنا ابو ابو مجھے لولو پو پو کریں آج میں ترکی بڑا باپ ہے ہم سب ترکی گود میں بیٹھتے ہیں یہ بات ہی دو چپٹروں پہ کرتے ہیں پہلا چپٹر کشمیر دوسرے چپٹر اسلام ہو گیا اچھا دونوں میں دنیا کو انٹریسٹ نہیں ہے the world is not interested in islamophobia کسی کو دو روپے کا انٹریسٹ نہیں ہے کسی کو دو روپے کا انٹریسٹ نہیں ہے آپ کے خود سب سے اچھے جو دوست ہیں چینیز پاکستان شہد سے میٹھی ہمالے سے اونچی سمندر سے گہری دوستی آئرن بردرز جے اور بیرو سیتا اور گیتا مر جائیں گے مٹ جائیں گے موسی جی تاور پہ چڑ جائیں گے اچھا وہ جو چینیز دوست ہے عرضو جی اس نے ہانگ کونگ کے بزنسمن بھیجے کشمیر میں انویسٹ کرتے ہیں پاکستان کی ایک ایک ایڈبائیسری کانسل ہے اس میں یہ بات کی گئی جو 35 ارب ڈالر جو چینیز انویسٹمنٹ پاکستان میں پوری کمیٹی نے یہ کنکلوڈ کیا کہ 43% انویسٹمنٹ جو ہے that is flawed وہ اس کا کوئی سیر پاؤ ہی نہیں ہے اور بس وہ صرف یہ ہے پیسہ آ گیا اور ہمارے اوپر وہ کرزیں چڑ چکے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے وہ پاکستان کی ڈالرینڈ شیپ چائنہ کے ساتھ کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چونہ لگانا ہمیں بباز نہیں آئے وہ کسی کو بھی ماف نہیں کرتے ہیں ہم تو پھر پہلے پہلے گریب بیٹھے ہوئے تھے اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں مطلب مزاقی کرنا ہے تو کچھ اور کر دو اس ملک کا نہ میڈیا آزاد ہے اس ملک کی نہ عدالت آزاد ہے نہ ہی اس ملک کے عوام کی فکر آزاد ہے ابھی نندن کو چھوڑنے کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت انڈیا بلکل تیار نہیں تھا کہ اب نہ کسی کی کال سننی ہے نہ کچھ کرنا ہے ہم جب بالاکورٹ کے اندر آسکتے ہیں اس کے بعد اگلا ٹارگیٹ بھی انہوں نے بتا دیا تھے کیا ہونا ہے ابھی رندن کے بعد کال جو ہے وہ امریکہ سے جو پہلے تو ساری اوبر ڈلی کو جاتی رہی تھی نا ابھی رندن اس کو اس لیے چھوڑا گیا کہ کال امریکہ سے اسلام آ رہی تھی سیدھی سیدھی اسلام ہو رہی کہ ہمارے بس میں نہیں ہے ادھر موٹ بہت خراب ہے اور پاسیبل ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ہی کچھ ہو جائے ہماری انٹیلیجنس سیٹلائٹس یہی بتا رہے ہیں ہو بھی سکتا تھا ہونا تھا یار کیونکہ وہ بالاکورٹ میں شو کر چکے تھے کہ اب ہمارا ریزولد یہی ہے کہ ہم نے اب اس چیز اس بلاف میں نہیں آنا کہ پاکستان کے پاس نیوک سے ہم نہیں لڑا پاکستان کے پاس نیوک سے ہم نہیں لڑا ہمارے لیڈر جو ہیں ہم لوگ ایک دنیا کو بے بکوب بنانے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں دنیا بے بکوب بن نہیں رہی دنیا کو 75 سال سے بے بکوب بن رہی ہے کس کس کو کتنا کتنا اور ہم بے بکوب بنائیں گے پاکستان کی ساری الیڈ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے انہوں نے کیا ڈائریکشن لینی ہے اگر انہوں نے اسی طرح ہی رہنا ہے اور یہ ہی رکھنا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے پھر تو آپ کا ملک جو ہے وہ کلیپس کر جائے گئی ہے اور ٹیکنیکلی آپ تو لوگ پاکستان پر بات کرتے ہیں ہم ٹیکنیکلی کلیپس کر چکے ہوئے ہیں پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفولٹ کر چکے ہیں کیونکہ پاکستان کی پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہے foreign exchange reserve کے طور پر وہ تو سارا بائر کا پیسہ پاکستان کا تو ایک روپیا نہیں ہے we are too big to fail انڈیا نے انفلٹریشن کی انڈیا نے وائلیشن کی اندر تک آئے آپ نے ان کا پائلٹ کیا پھر آپ نے ان کا پائلٹ چھوڑ دیا پاکستان کو تو ریاک کرنا چاہیئے تھا تو ایسا کیا ہوا کہ آپ جو ہے وہ نہیں کر پائے کہ کر تو کبھی بھی نہیں پائے آپ نے تو چائے پیلا کے چھوڑ دیا سر کبھی کچھ کر پائے تو مجھے بتائیے میں ہوسکتا بھول رہا ہوں کچھ جتنی وارز ہوئی ہیں جتنی سکرمشز ہوئی ہیں جتنا کیا ہوا ہے اس میں کبھی بھی ملیٹریلی انڈیا کو یہ کبھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے ایون لوکلی بھی نہیں یہ کوئی آرمی کو لڑنے والی آرمی کبھی رہی ہو تو مجھے بتائیں یار میں تو ایسا نہ کریں بیسٹ آرمی ہے سر ایسی بات نہیں بیسٹ آرمی ہے میری آرمی جی بلکل اچھا اب یہ افغانوں کا ساتھ بھی ان کا یہی آل ہے جبکہ افغان تو کوئی پروپر آرمی بھی نہیں ہے وہ تو ایک ریک ٹیک ملیشیا ہے جو وہاں کا کنٹرول سے بھلے ہوئے ہیں اگر وہ بھی ان کو چیلنج کرتے ہیں اندر تک آتے ہیں ان کے بندے بھی مارتے ہیں واپس بھی چلے جاتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا لڑنا ہے یہ آرمی ہے وہ آرمی کوئی نہیں ہے بھائی نہیں سر یہ آپ کہنے لیکن میں نے تو جتنے بھی ترانے اور گانے سنے ہیں مطلب میرا ولولا جوش کھاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یار مطلب یہ ہم بہت پاورفول ہیں نمبر ون آرمی ہیں نمبر ون آئی ایس آئی ہیں اور ہمیں کوئی اندر آکے مطلب ہم ہیں تا قیامت پاکستان کو بچانے کے لیے حالکہ انیس سو اکر میں تا قیامت ایک اور آئی تھی لیکن یہ قیامتیں آتی رہیں گی ہم انٹرنیلی بھی لڑتے رہیں ہم پرفارم بھی نہ انٹرنیلی کریں تو دنیا ہمارا مزاک اڑھاتی رہے گی چائنہ نے پاکستان کو نہ بلا کے بیسیکلی جو ہے وہ پاکستان کو تول دیتا ہے ورانا کہ ایک لوتے ہو دیتا ہے انہا وزنیں توڑا ہے اینی ڈون کی تو اٹی ساڈی پارٹنرشپ ہے پاکستان کی بربادی کے لیے ہمیں انڈیا اسرائیل کی کہاں ضرورت ہے اکیلا عمران خان انڈیا سے زیادہ اسرائیل سے زیادہ خطرناک ہے خود پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے کہ 47 میں پارٹیشنز کا فائدہ نقصان آپ دیکھ لیں لیکن چیز ہم مس کر گئے جمہوریت اور آج کے 2022 میں انڈیا اکنومکلی جہاں نکل گیا ہے ہم نے وہ بھی مس کی ہے تو 75 سال میں نہ ہم اپنی اکانومی بنا سکے جمہوریت تو ہم کبھی نہیں بن سکے آج اس منچسے میں پاکستان کے سیاستدانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے اکٹھے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ بھارت اور پاکستان ساتھ ساتھ آزاد ہوئے تھے لیکن آج بھارت کی پہچان دنیا بھر میں ایک آئیٹی کے سپرپاور کے روپ میں بنی ہے اور پاکستان کی پہچان ایک دہشتگرد ملگ ایک آتنکوادی دیش کے روپ میں بنی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ کبھی سوچا ہے ستر ورش کے دوران انیک دنوں کی سرکاریں آئیں لیکن ہر سرکار نے وکاس کی گھتی کو جاری لکھا ہم نے آئیٹیز بنایا ہم نے آئی ایمز بنایا ہم نے ایمز جیسی ہسپتال بنایا ہم نے انترکش کے کشتر میں بھی شو پرشدی سانس تھان بنائی پر پاکستان والو آپ نے کیا بنایا آپ نے لشکر تہبہ بنایا آپ نے جیش محمد بنایا آپ نے حکانی نیٹورک بنایا آپ نے حضب المجاہدین بنایا آپ نے آتنکوادی ٹھکانے بنایا آپ نے ٹیرر ویسٹ کیمپس بنایا ہم نے سکولرز پیدا کیے ہم نے سائنٹس پیدا کیے ہم نے انجینئرز پیدا کیے ہم نے ڈاکٹرز پیدا کیے پاکستان والو آپ نے کیا پیدا کیا آپ نے دہشتگرد پیدا کیے آپ نے جہادی پیدا کیا پاکستان والو جو پیسہ آپ آتنکوادیوں کی مدد کے لیے خرچ کر رہے ہو اگر اسے اپنے عوام کی بھیلائی کے لیے خرچ کرو اگر اپنے ملک کی ترقی کے لیے خرچ کرو دیکھ تو دنیا کا آتنکوادی سے پیچھا چھوٹ جائے گا اور ساتھ ہی آپ کے عوام کا کلیان ہو سکے گا آپ کے ملک کا بھکاس ہو سکے گا پاکستان کی گورنمنٹ کے اس وقت ہاتھ پاؤں کھول چکے ہیں اور توتے کبوتر چڑیاں سب اور چکے ہیں